آپ کے چوزے ایسے کٹھے ہو کے بیٹھ گئے ہیں آپ کے چوزے فیڈ نہیں کھا رہے ہیں ان سے چلا نہیں جا رہا بہت لاغر محسوس ہوتے ہیں آپ لوگ کے چوزے ایسے ٹانگیں ٹانگ جو ہوئے ہیں آپ لوگ اپنے چوزے کو اس طرح سے پکڑیں گے ہل دین ایکٹیو بھی ہو جائے گا تو اس کے بعد موں کھول کے اگر آپ کے پاس سرین جا تو اس کے سمدللہ اس کا سٹیٹس جائے کہ یہ خود ہی پانی کی طرف جا رہا ہے ٹھیک ہے یہ آنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ پریکٹیکلی جتنی بھی باتیں ہم لوگ کرتے ہیں یہ الحمدللہ پریکٹیکلی ہوتی ہے آپ کے چوزے ایسے کٹھے ہو کے بیٹھ گئے ہیں آپ کے چوزے فیڈ نہیں کھا رہے ہیں ان سے چلا نہیں جا رہا بہت لاغر محسوس ہوتے ہیں آپ لوگ کے چوزے ایسے ٹانگیں ٹانگ جو ہو اٹھا کے جو ہے وہ کھڑے رہتے ہیں تو اس کے ساتھ ساتھ ایسے سانس میں ان کو مسئلہ آتا ہے ایسے سانس لینا ان کا دشوار ہو کے ہیں تو کون سی جو گروہ گروہ والی جو احتیاطیں ہیں وہ آپ اس کے ساتھ کریں گے ان میں زکام کا مسئلہ آ رہا ہے صرف ایک فارمولا اور الحمدللہ گریلو طریقے سے آپ کے فارم کے چوزے ہو یا گھر کے ہو تو وہ آپ کو پریکٹیکلی ہوتی بتائیں گے کہ ماشاء اللہ سے یہ کیسے ایکٹیو ہیں لیکن اس سے پہلے آپ لوگوں کو چینل کو سبسکرائب کریں اچھا سب سے پہلے آپ لوگ اپنے چوزے کو اس طرح سے پکڑیں گے یہ فیڈ دیکھ لیں اس میں آپ نے تھوڑا سا گی جو ہے ڈالٹا گی وہ ڈال لینا ہے ٹھیک ہے سب سے پہلے ہم اس کو جو ہے فی� پروپرلی کھلائیں گے پھر بتاؤں گا کون کون سی چیزیں آپ لوگوں نے اس کو دینی ہے جب آپ فیڈ تھوڑی سی کھلا لیں گے تھوڑی سی کھلانی ہے آپ نے اس طرح کھلانے کے بعد اس کو تھوڑا سا ایکسرسائز کرنے کا بھی موقع دینا ہے ٹھیک ہے تاکہ یہ ہو تو ساتھ ساتھ میڈیسن بھی بتاؤں گا کون کون سی دے سکتے ہیں اچھا اس کے ساتھ ساتھ آپ لوگوں نے اس طرح پھر دوبارہ سے اس کو کھلانی ہے ٹھیک ہے یہ کھلانے کے بعد تھوڑی سی کھلائیں تاکہ اس وقت تو اس کو یہ پرابلمز آ رہا ہے یہ دیکھیں دیکھیں کہ ہیلڈی انڈ ایکٹیو بھی ہو جائے گا تو اس کے بعد یہ کڑا ہم نے بنایا اس کے اندر ہم نے علاچی ڈالی ہو بھی ہے اجوائن ڈالی ہو بھی ہے اور ساتھ میں تھوڑی سی ہلڈی ڈال دی ہے مطلب یہ ساری پروڈکٹ جو ہیں نیچنل ہیں اور یہ اس سے جو ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ابھی تیار کیا ہوا کعوہ جو ہے یہ ہم اس کو کیسے پلائیں گے ذرا دیکھئے گا اور کتنا پلانا ہے اور اس کے بعد آپ اس کا سٹیٹس بھی دکھائیں گے آپ کو کہ ما شاء اللہ سے یہ کیسے ہلڈی ذرا گرم ہو تو دیکھیں اس کو تھوڑا سا تھنڈا ہونے دیں جب یہ تھنڈا ہو جائے تو پھر آپ نے چوزے اپنے مرگی اور مرگا جو جس کو بھی پرابلم ہے اگر زیادہ مقدار میں ہے تو آپ ان کو پانی کے اندر بھی چلا سکتے ہیں اچھا تو اب آپ نے یہ اس کو لے لینا ہے جب یہ تھنڈا ہو جائے تو آپ نے اس طرح سے اس کا موں کھول کے اگر آپ کے پاس سرین جا تو اس کے ساتھ بھی آپ اس کو پلا سکتے ہیں اور یہ کام آپ لوگوں نے کتنے دن کرنا ہے یہ کام آپ لوگوں نے پانچ دن کرنا ابھی آپ کو اس کا سٹیٹس بھی دکھاتے ہیں اور ساسات میڈیسن بھی بتاتے ہیں اس طرح سے آپ نے بار بار اس کو پانی تقریباً آپ دس سیسی پلا دیں یا تین سے چار چمچ اور پھر اس کے بعد اگر آپ لوگوں کا ساتھ ساتھ میڈیسن دے نہ چاہتے ہیں تو میڈیسن میں آپ ان کو ایری نیک دے سکتے ہیں ایری نیک کے ساتھ ساتھ اگر ایری نیک نہیں ہے بروفن دے سکتے ہیں آپ لوگ اس کو ساتھ ساتھ ڈکلوران چلا سکتے ہیں تھوڑی سی مقدار میں یا ڈاکسی آپ لوگ اگر سانس کا مسئلہ تھا ڈاکسی کیپسول موکسل آپ اس کے اندر چلا سکتے ہیں اگر اس طرح سے پرابل آ رہا ہے تو آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ یہ کعوہ بھی اگر آپ صبح و شام جو ہے وہ چلائیں گے پانچ سی سی یا دس سی سی فی لیٹر کے حساب سے تو آ اس سے آپ کا چوزے مرگیاں اور مرگے جو ہے وہ ہیلدی اینڈ ایکٹیو بھی رہیں گے اور آپ نے اسے نہیں گبرانا کہ یہ فیڈ چھوڑے تو انشاءاللہ اسے فیڈ بھی یہ کھائیں گے پانی بھی یہ خود ہی پیئیں گے اور اسے ہیلدی اینڈ ایکٹیو بھی رہیں گے آدھے گھنٹ کے بعد ہم ویڈیو بنا رہے ہیں اور یہ وہی چوزہ ہے الحمدللہ اس کا سٹیٹس چیک کریں یہ پہلے اس سے چلا نہیں جا رہا تھا یہ کھڑا نہیں بیتا تھا اب آپ کو اس کو بتائیں گے کہ اس کا سٹیٹس کیس طرح سے بہت اچھا ماشاءاللہ ہوا تو وہ ہی ہم نے کارا صرف ملایا اس کو نہ کوئی ایکسٹر چیز جلائی نہ کچھ ٹھیک ہے تو یہ ماشاءاللہ سے ہیلدی اینڈ ایکٹیو ہو گیا ہے اب آپ کو اس کو بتائیں گے کہ اس کا فیڈ انٹیک اور وارٹر انٹیک پریکٹیکلی ایسا کوئی بھی یوٹیوب پہ آپ کو نہیں بتا رہا چینل پر نیوہ سبسکرائب ویڈیو کو لائک کریں ماشاءاللہ سے ویورا اب آپ یہ دیکھیں کہ یہ خود ہی پانی کی طرف جا رہا ہے ٹھیک ہے یہ جو ہے وارٹر انٹیک خود کار رہا ہے یہ وہ پرندہ جو کٹھا ہو کے بیٹھ گیا تھا سردی محسوس کار رہا تھا یہ ہمارے فارم کے اندر ہے اور یہ ہم نے دیکھ سکتے ہیں آپ کے ماشاءاللہ سے کیسے یہ پانی کی طرف بڑی اچھی طرح سے آ رہا ہے اور وارٹر انٹیک بڑے اچھے طریقے کے ساتھ کر رہا ہے ٹھیک ہے آپ اس کو زوم کر کے آپ کو دکھاتے ہیں کہ یہ وہی چوزہ ہے جس سے کھڑا نہیں ہوا جا رہا تھا اور اب یہ کھڑا بھی ہم نے وہی چلایا ہوا ہے جو آپ کو میں بار بار ویڈیو کے اندر بتا رہا ہوتا بتاتے ہیں کہ یہ ماشاءاللہ سے یہ دیکھئے گا کہ اب فیڈ کی طرف بھی جا رہا ہے اچھا اس کے بعد آپ لوگوں کو یہ اس کا سٹیٹس دکھانے کا اور بتانے کا مقصد یہ ہے کہ یہ پریکٹیکلی جتنی بھی باتیں ہم لوگ کرتے ہیں یہ الحمدللہ پریکٹیکلی ہوتی ہیں اور آپ دوستوں کو اس سے بڑا فائدہ حاصل ہونے جا رہا ہے یہ آپ لوگ جو کام میں نے اس چوزے کے لیے کیا یہ اپنے اس کے لیے کیا تو یہ کام آپ لوگ احتیاط کے طور پر بھی کر سکتے ہیں تاکہ آپ کے چوزے مرگیاں اور مرگے کا جو ہے وہ ہیلتھ سٹیٹس بہت اچھا رہے تھینکس پار وچی